اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سادگی کا مطلب اور مفہوم سمجھ سکیں سادگی بناوٹ اور تکلف میں فرق سمجھ سکیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صادقی کی مثالوں سے اگاہ ہو سکیں صادقی کے فوائد و سمرات سے اگاہ ہو سکیں عملی زندگی میں صادقی اپنا سکیں اور نمود و نمائش سے دور رہ سکیں زندگی کے ہر معاملے میں دکھاوے اور فضول خششتی سے بچتے ہوئے صرف ضروری چیزوں پر گزارہ کرنا صادقی کہلاتا ہے سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان نہ کنجوسی کرے اور نہ ہی فضول خرچی بلکہ میانہ روی اختیار کرے ہر کام میں نہ فضول خرچی ہو کہ بیجا خرچ کیا جا رہا ہے یا بیجا انسان بول رہا ہے بیجا کھا رہا ہے بیجا پی رہا ہے بہت زیادہ کسی بھی کام میں اور نہ ہی بہت کم ہو بہت کم بول ہے بہت کم کھانا بہت کم پینا بہت کم خرچ کرنا کنجوسی سے خرچ کرنا بہت کم چیزوں میں گزارا کرنا اللہ نے دیا ہے پھر بھی نہ خرچ کرنا تو یہ بھی نہ شکری بھی کہلائے گی اور کنجوسی بھی کہلائے گی اس لیے نہ وہ کام کرنا ہے نہ یہ کام کرنا ہے وہ دونوں کام شیطان کے ہیں فضول خرچی کرنا بھی اور کنجوسی کرنا بھی درمیان میں رہیں گے میانہ روی سے رہیں گے میانہ روی کا مذہب ہوتا ہے اعتدال کے ساتھ جب ہم نے ترازو دیکھا ہے جب ترازو میں کوئی بھی چیز تولی جاتی ہے تو اگر دونوں طرف وزن برابر ہوگا تو وہ درمیان میں کھڑا رہتا ہے اگر ایک طرف کو وزن زیادہ ہوگا ایک طرف کو ظاہر ہے کم ہوگا تو وہ ایک طرف جھک جائے گا تو ہمارے زندگی کا کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو کہ جس میں پلہ ایک طرف جھک جائے بلکہ ترازو کی طرح درمیان میں کھڑا رہے دونوں کا وزن برابر رہے نہ فضول خرچی ہو اور نہ ہی کنجوسی ہو بلکہ درمیانی چیز ہو سادگی کو اسلام میں بہت اہم مقام حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے بنا کیا ہے اور میانہ روی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے ارشادی بھاری تعالیٰ ہے اِذَا اَن فَقُوا لَمْ گُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی بلکہ ان کا خرچ کرنا دونوں حدوں کے درمیان ہوتا ہے اس آیت میں ان لوگوں کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں یا ان لوگوں کو یہ کام کرنے کیلئے کہا جا رہا ہے جو ایمان والے ہیں پکے ایمان والے ہیں تو ہم بھی یہ دو خصوصیات اپنے اندر لے کر آئیں نہ فضول خرچی کریں نہ ہی کنجوسی بلکہ درمیانی را اختیار کریں سادگی کا متضاد تکلف اور بناوٹ ہے بناوٹ کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہ ہو اپنی دولت اور حیثیت کی نمودنمائش کرنا اور بے جا خرچ کرنا بناوٹ اور تکلف میں شامل ہے اگر میں اس کو احسان الفاظ میں سمجھانا چاہوں تو سادگی کے متضاد جو چیز آئے گی بناوٹ اور تکلف اس سے مراد دکھاوا ہے یعنی جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے دوسروں کو دکھانے کی غرض سے ہم اس کو اپنے اندر اپنے اوپر لے کر آئیں نمودنمائش کی غرض سے اس کو ہم اختیار کریں پھر اس میں ہمیں بہت نقصان اٹھانے پڑتے ہیں مثلا کہ وہ چیز عارضی ہوتی ہے مستقل نہیں رہ سکتی ہمارے ایک نہ ایک دن انسان کی اصلیت سامنے آ کر رہتی ہے تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے اور عام طور پر اس طرح کے لوگوں کو پسند بھی نہیں کیا جاتا کوشش کیجئے کہ اس سے پرہیز کیجئے اور وہ کام کیجئے جس کا ہمیں قرآن نے حدیث نے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یعنی سادگی کا اور سادگی کا ہمیں نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ ایک عملی نمونہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کر کر بھی دکھایا اتنے بڑے بادشاہ نے کس طریقے سے سادگی سے زندگی گزاری آج ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وسلم لوگوں میں اعلان کر دیں وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَكَلِّفِينَ اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں یعنی کہ میں تکلف کرنے والے لوگوں میں شامل نہیں ہوں میں بناوٹ نہیں کرتا جو بھی میں کرتا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے ذور اکرم صلی اللہ علیہ وعلا آلیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْبَذَذَتَ مِنَ الْإِمَانِ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے سادگی کو اپنانے کی کوشش کیجئے اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ